بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ایکسرسائز 2D کوئسٹن نمبر 8 0.81 یہ 4 پارٹس ہیں A,B,C,D ہچاروں کے چاروں پارٹس سٹوڈنٹس ہم نے سول کر لیں پرسٹ پارٹ یہاں پہ آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں آپ کو آپ نے کیا کرنا ہے 0. یہ دیا گیا ہے اور اس کو یہ ڈیوائیڈ کا جو ہوگا سائن اس کو ہم ایسے لائن لگا کر 0.3 کو ہم یہاں پر نیچے لکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہمارا ٹارگٹ ہوگا کہ ہم نے دینومینیٹر سے ڈیسمل پائنٹ کو ختم کرنا ہے تو دینومینیٹر سے ڈیسمل پائنٹ کو ختم کرنے کے لئے نیکسٹ ٹیپ پر آجیں تو ہم یہاں سے ایک ڈیسمل پائنٹ یہاں پر موگ کروائے ہیں ایک ڈیسمل پائنٹ ہم نیچے سے اگر موگ کروائیں گے تو پھر اوپر سے بھی ایک ڈیسمل پائنٹ موگ کروانا پڑے گا یہاں سے ایک ادھر موگ کرویا ہے اب ہم یہاں پر بات قابلی ہو رہا ہے کہ ایک ہی decimal point کو کیوں موگ کرویا گیا ہے decimal point ایک ہی اس لیے موگ کروائیں گے تاکہ یہ last پر آجے جب یہ last پر آجے گا یہاں سے یہاں پر پہنچے گا اور پھر یہاں اگر نیچے سے ایک کروائے یہ last پر آگیا ہے ایک نیچے سے کرنا ہے اور پھر ہم نے جتنے نیچے سے کریں گے اتنے ہی اوپر سے ہم نے کرنے ہوں گے اب لاس پر آ گیا اوپر سے بھی ایک یہاں پر آ گیا اب شروع میں جو زیرو ہوتا ہے وہ نہیں لکھا جاتا سٹارٹ پر زیرو نہیں لکھیں گے اور جو سٹارٹ پر زیرو ہے جب ڈیسیمل پوائنٹ لاس پر آ جائے گا اور ڈیسیمل پوائنٹ لاس پر نہیں لگاتے اور جو سٹارٹ پر زیرو ہوگا پھر وہ بھی آپ کا ختم ہو جائے گا سائٹ وی راپ ورک میں کیا کرنا ہے 2.7 ہے اسے ہم نے 8.1 اور اسے 3 پر ڈوائیڈ کرنا 3.2.6 2 کیری آ جائے گا یہاں سے بچ جائے گا اور یہ ڈیسیمل پوائنٹ کا ہم نے نیچے نہیں لے کے جانا ہوتا ہے جب اس کی باری آتی ہے آگئے والے نمبر کی اسے ہم اوپر لے جاتے ہیں اور وہاں یہ نیچے آ جائے گا 3.7.21 ہو جائے گا ہمارا نیکسٹ ہوگا question number B 1.32 divided by 12 اس میں 2 ڈیسیمل پوائنٹ نیچے ڈوائیڈ کا مطلب اب اسے نیچے لے آئیں ڈوائیڈ کے بعد یہاں پر 2 ڈیسیمل پوائنٹ 2 ڈیجٹس ہیں ڈیسیمل پوائنٹ 1 & 2 اب یہاں سے موگ کرو آکے یہاں پر آ جائیں گے اب یہ دیکھیں یہاں سے موگ کرائیں گے 1 & 2 یہ 2 موگ کی ہے ابھی اوپر سے بھی 2 موگ کرنا پڑے گا یہاں پر اب دونوں کے last پر آ گیا last پر ہم ڈیسیمل پوائنٹ نہیں لگاتے جب last decimal پوائنٹ نہیں لگائیں گے یہ اور start والا 0 بھی ختم ہو جائے گا اب 1 32 سے 12 پر ڈوائیڈ کی سٹیکے سے کریں گے 12 1 ڈا 12 یہاں سے 1 بچ گیا اور اوپر سے 2 جو ہے وہ students نیچے آ گیا 12 1 ڈا again 12 اور یہ جو 11 ہے وہ students ہمارا answer ہو گیا part 3 ہے c part ہے 3 point اس کو ڈوائیڈ کا ایسے لکھ لیا decimal پوائنٹ کے بعد ہمارے 2 ڈیجٹ ہیں اسے آگے move کروا لیے نیچے سے ہمارا target ہوتا ہے نیچے سے denominator سے decimal point کو ختم کیا جائے یہاں سے یہاں پر move کروا لیے یہ last پر آ گیا نیچے کتنے move کروائیں 1 and 2 ہم نے 2 move کروائیں اور اوپر سے بھی پھر ہمیں 2 move کروانے پڑیں گے یہاں سے 1 and 2 یہاں پر آ جائے گا اوپر تو center میں اوپر والا تو ختم نہیں کر سکتے اور نیچے والے میں last پر آ گیا last میں decimal point نہیں لگاتے اپنا decimal point نہیں لگائیں گے تو جو شروع والے zero ہیں وہ بھی ہمارے کیا ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے وہ ہم نہیں لکھیں گے یہ 6 آ جائے گا اب ہم اسے 6 پر divide کریں گے تو 6 پر divide students یہ کیسے ہوگا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 6 5 30 کیونکہ یہ پہلا digit لیں گے وہ چھوٹا ہے ہمیں دوسرا digit بھی لینا پڑے گا 6 5 30 یہاں سے 4 بچے اور اوپر سے اور یہاں سے پورا جائے گا دیسمنٹ جب لیچے اور آگلا نمبر لینا تھا نیچے لے کے جانا تو اسی کے start پر دیسمنٹ وہ دیسمنٹ ہم نیچے نہیں لے کے جاتے اسے ہم اوپر لے جاتے ہیں اور 6 1 0 6 تو یہ اسے کرنے کے بعد یہ مارا کچھ سلوشن اس کا آنسر کیا ہے 57.1 ہم نے اس کا آنسر لکھ دیا 57.1 لاشوالہ دی پارڈ ہے اس کے ڈیسمنٹ کے بعد نیچے 1 ڈیجٹ ہے یہ دیکھیں ڈیسمنٹ کے بعد ہم نے نیچے کوئی اور کرنا ہوتا ہے ڈیسمنٹ کے بعد ایک ڈیجٹ ہے ہم ایک ڈیجٹ موو کرویں گے تو اوپر سے ہمیں ایک ہی موو کرنا ہوگا ایک موو کیا یہ تو سینٹر میں تھا یہ ہم قتم نہیں کر سکتے اس کا لاشت پہ آگیا تو لاشت پہ یہ 15 2 ڈیجٹ تھا یہاں سے ہمیں 2 ڈیجٹ لینے پڑیں گے اور یہ 43 تھا 3 نیچے آیا 3 بچ گیا یہ نیچے آیا یہاں سے مائنس کرنے کے بعد 4 میں سے 3 نکار لے 1 اور یہ آگے 13 چھوٹا تھا 15 بڑھا تھا اب ہمیں سات والے نمبر کی بھی ضرورت تھی سات والا نمبر نیچے اتارنے سے پہلے ڈیسمنٹ تھا وہ ہم اوپر لے جائیں گے اور 5 نیچے لے جائیں گے اور 15 کو 9 سے ملٹیپلائی کریں 135 آ جائے گا جو ہمارا آنسر آیا 2.9 ایک ہی question ہم نے کرنا ہے اوکی ایک کر لی جیگے انہ جان سے اللہ حافظ